بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے سب پاکستانیوں کو اور اہل اسلام کو عدب کے ساتھ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب پر اور ساری دنیا پر اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے آمین سم آمین مجھے آپ سے آج بات کرنی تھی کچھ کرونا کے حوالے سے اور کچھ موسم کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو ابھی ہم دکھاتے ہیں کہ درختوں کی کمپلے نکر رہی ہیں نئے درخت کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں بہت ہی اچھا یہ موسم ہوتا ہے اور بہت ہی دلکچ لگتا ہے لیکن آج جو حالات ہیں وہ ساری دنیا کے آپ کے سامنے ہیں یہ اصل میں کرونا وائرس ہے کیا؟ یہ ایک وبا ہے یا کسی کی سازش آج اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالتے ہیں چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اپنی اکل سوچ اور فہم سے تو میں اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں یہ وبا ہے کیا؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینہ سے آئی چینہ سے آئی چینہ سے آئی چینہ کے لوگوں نے چند جانور ایسے کھائے پرندے جانور جو بھی کچھ ہے یہ تو ایک صرف کہنے کی بات ہے لیکن حقائق کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقائق کیا ہے؟ ہمیں وہ دیکھنے ہیں اور غور کرنا ہے سب کہتے ہیں چینہ سے ہے چینہ سے ہے تو آج دیکھیں پہلے چینہ کا بائی کارڈ کی آج گیا اس کے بعد آج دنیا میں سب لوگ چینہ کی چیزیں پھر استعمال کر رہے ہیں وینٹی لیٹر ہو سینٹائزر ہو ماسک ہو سب چیزیں آخر کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پہلے سب کو روکا گیا کہ چینہ کی کوئی بھی پرڈیکٹ اور چیز استعمال نہیں کرنی اور نہ ہی دنیا میں امپورٹ کی جائے گی لیکن کچھ ہی عرصہ بعد دنیا مجبور ہو گئی پھر چینہ کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینہ دنیا کے سب ملکوں کو سینٹائزر، ماسک اور وینٹی لیٹر اور دوسری ضروری میڈیکل کے مطلق جو بھی چیزیں ہیں وہ سپلائی کر رہا ہے آخر کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اسی طرح کل کی خبر ہے کہ سویڈن نے سویڈن کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم اپنا ملک بند نہیں کریں گے ہم اپنے عوام کو اور اپنے بجٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے آخر وجہ کیا ہے؟ اسی طرح یورپ کے اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک لاکڈاؤن نہیں کیا وجہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان میں پاکستان میں جو میں نے رپورٹیں پڑی ہیں اور جو بھی اطلاعات ہیں مجھ تک وہ یہی ہے کہ جو باقی دنیا میں ویرس ہے کرونا کا وہ اور جو پاکستان میں ہے وہ مختلف ہے آخر کیوں؟ اس کے بعد آپ نوٹ کریں غور کریں کہ امریکہ میں ہلاکتیں دن با دن بڑھ رہی ہیں جبکہ سچائی اس کے پیچھے کچھ اور ہے میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں جو میرے جاننے والے ہیں رشتے دار ہیں دوست امام ہیں ان سے بھی بات کی کی ہے امریکہ میں انہوں نے بھی جو مجھے بتایا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں فیلال یہ دو قسطوں میں آپ کو وضاحت پیش کروں گا ان ساری چیزوں کی لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب ہے ہمارے عمالوں کا نتیجہ ہے عمال تو میرے پیارے بھائیوں پہلے بھی ہمارے اتنے اچھے نہیں تھے لیکن آخر اب ہی کیوں؟ میری نظر میں یہ اللہ کا عذاب ہے یا کسی اور کی پری پلین سازش ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں آپ کے سامنے یورپ کے اور باقی دنیا کے چند حقائق پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ گھور و فکر کر کے اس پہ پھر کسی حتمی نتائج پہ پہنچئے جیسا کہ آپ بھی خبریں سنتے ہیں نیوز سنتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ دنیا سے بہت ہی چھپی ہوئی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے کہیں نائن الیون کی طرح یہ بھی تو ایک سازش نہیں انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ساری باتوں سارے معاملات پر باتچیت ہوگی چند حقائق آپ کے سامنے میں بھی پیش کرتا ہوں یورپ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فرانس میں اتنے لوگ مر گئے اٹلی میں اتنے سپین میں اتنے آپ کو میں اگر پورٹ مطابقا ہوں جو کہ پچھلے سال دو ہزار انیس کی ہے فرانس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً تقریباً دو لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے ایک سال کے اندر ٹھیک ہے جی اب ہی ابھی تو تقریباً فرانس میں چودہ ہزار لوگ مرے ہیں تو اتنا وابیلہ مچ گیا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پچھلے سال دو ہزار انیس میں تقریباً دو لاکھ لوگ مارے گئے تھے لیکن اتنا وابیلہ نہیں مچا اسی طرح اٹلی کے حالات ہیں اٹلی میں بھی ابھی تقریباً سولہ ستارہ ہزار لوگ مرے ہیں اور اتنا وابیلہ مچ گیا ہے جبکہ اس کے برقص آپ خود نوٹ کریں کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ کی بات نہیں قتل و غارت کی بات نہیں چوری کی بات نہیں اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سی معاملات ہیں جو آپ کو میڈیا اور نیوز نہیں دکھا رہے صرف ایک ہی بات کی جا رہے ہیں کرونا کرونا فرانس میں اور یورپ میں یہ بات ہوسپٹلوں کو اور میڈیکل عملے کو بتا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ جو بھی مریض آئے بے شک وہ نارمل ہے یا سیریس ہے کسی بھی اور فیلڈ کا ہے اسے کرونا کی لسٹ میں ڈالا جائے یہی حقائق ہے اسی طرح نمبرنگ کی گیم کی جا رہی ہے اسی طرح روز بھر روز اضافہ کیا جا رہا ہے بے شک وہ ایکسیڈنٹ تھے ہیں کہ مریض ہیں ویسے بیمار ہیں نزلہ زکام ہے فلو ہے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری ہے جو بھی مریض ہوسپٹل میں جاتا ہے چیک اپ کے لیے یا کسی بھی اور معاملے کے لیے اسے کرونا کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے یہی حالات پاکستان میں بھی ہے اور باقی دنیا میں بھی کہ صرف کرونا کی نیوز دی جاری ہے کیوں اسرائیل کی کوئی رپورٹ نہیں دی جاری اسی طرح باقی ممالک کی بھی کوئی رپورٹ نہیں دی جاری شروع شروع میں کہا جا رہا تھا کہ جیسے یہ ٹمپریچر پچیس چھبیس یا ستائیس ہوگا تو یہ کرونا کی وبا ختم ہو جائے گی لیکن الحمدللہ کافی دنوں سے ٹمپریچر چھبیس تائیس سے اوپر ہے اب جبکہ پاکستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں ٹمپریچر کافی بڑھ چکا ہے کال کا میں چیک کر رہا تھا صرف کریچی کا ٹمپریچر پنچالیس تھا جبکہ پنجاب کا پینتیس تھا تو یہ کیوں وبا ختم نہیں ہوئی یہ کرونا کیوں ختم نہیں ہوا بات وہی ہے یہ کرونا اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا کسی کی پلینی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ انشاءاللہ ایستا ایستا جیسے جیسے ٹائم گزرے گا آپ کے سامنے آتے جائیں گے جیسا کہ نائی علامن تھا امریکہ نے کہا یہ مسلمانوں کی سازش ہے مسلمانوں نے ٹیک کیا ہے جبکہ دس سال بعد آپ نے حقائق دیکھے اسی طرح عراق شام لیبیا کے معاملات ہیں امریکہ نے کہا کچھ اتحادیوں نے کہا کچھ لیکن چند عرصہ بعد حقائق جو آپ کے سامنے آئے وہ بلکل مختلف تھے اسی طرح یہ بھی حقائق جو ہیں بلکل مختلف ہیں تو انشاءاللہ مزید ہم اپنی ویڈیو کو جاری رکھیں گے آپ کے سامنے چند مزید حقائق پیش کریں گے پھر آپ فیصلہ کریں غور و فکر کریں اور یہود و انسارہ کی جو سازش ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند مزید حقائق پیش کروں گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے اللہ حافظ مجھے